اس میں ارشاد فرمایا کہ اخلاق اچھا اور بیویوں کے ساتھ حسن سلوک دوسری چیز ہے دو چیزیں آپ کے سامنے بیان ہوئی تیسری چیز حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس حدیث پاک کے راوی ہیں پہلی حدیث بھی ترمزی کی حدیث ہے اور دوسری حدیث بھی ترمزی کی حدیث ہے پہلی حدیث آٹھ سو ستر نمبر ہے دوسری آٹھ سو چھتر نمبر حدیث ہے اور تیسری آٹھ سو ستتر نمبر حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سر مدوی ہے آپ نے فرما اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَيَّ آئیخ 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 کیا زبردست بات ہے لوگو بڑے گوھر سے سنو بڑے پیار سے سنو بڑی توجہ سے سنو آپ نے ارشاد فرما اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَيَّ آئے 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 تم ایسے مجھے سب سے پیارا وہ ہوگا توجہ دیجئے ہم پیار کریں حضور سے ہماری کیا احبات آقا پیار کریں غلام سے بڑی بات ہے آقا پیار کریں غلام سے بڑی بات ہے ہم دعویٰ کریں زبان سے کچھ اور بات ہے آقا نے فرما اللہ اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَيَّ کہ تم میں زیادہ پیارا مجھے وَعَقْرَبِكُمْ مِنِّي اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب لوگو یہ دنیا تو گزر ہی جائے گی یہ دنیا گزر جائے گی سب کی گزر رہی ہے وہ جیکب آباد اور سبی میں پچاس درجے کی گرمی میں سڑک پہ روڑی کوٹ کر جو گزار رہا ہے اس کی بھی گزر جائے گی زرداری صاحب کی بھی گزر جائے گی سب کی گزر جائے گی ہر ایک کی گزر رہی ہے مگر گزرنی اس کی ہے جس کو حضور کہیں میری محبت میں گزری ہے میری محبت میں گزری ہے گزرنی اس کی ہے جس کو حضور کہیں قیامت کے دن تو میرے قریب ہوگا تو میرے کیا ہم چاہتے نہیں ہیں کہ قیامت کے دن حضور کے قریب ہوں ہر شخصات کھڑا کرے گا کہ میں حضور کے قریب جانا چاہتا ہوں ہم حضور کا قرب چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہیں محبت کر سکتے یا رسول اللہ کیا خاک اور کیا فلاک ہم کیا اور محبت کیا یا رسول اللہ بس آپ ہی کرم فرمائیں ایسا بنا لے کہ آپ کو ہم پہ محبت آ جائے آپ کو ہم پہ محبت آ جائے آپ کو ہم پہ پیار آ جائے یا رسول اللہ بس ایسا کر دیں ہم کو ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَيَّا تم میں قیامت کے دن سب سے زیادہ پیارے اخلاق والا ہوگا تم میں جو سب سے زیادہ پیارے اخلاق والا ہوگا وہ قیامت کے دن میں اس سے محبت میں بھی سب سے زیادہ ہوں گا اور میرے قریب بھی اس کا مجلس اور بیٹھنا آپ اندازہ لگاتے چلے جائیے ہمارے چہرے خوفناک کیوں ہو گئے ہوئے ہیں ہمارے چہروں پہ خوف اور دہشت تاری رہتی ہے بابا بلے شاہ جو فرماتے ہیں ہن ہوئے ہیں شکل دجالان دی کیا مطلب کہ تیرے اندر کی بدخسلتی نے تیرے چہرے کو وہی بنا دیا ہے جو تیرے اندر ہے غصے نے تیرے چہرے کو اتنا حیبت ناک بنا دیا ہے حسد نے تیرے چہرے کو اس طرح پیس کے رکھ دیا ہے کہ دیکھتے ہی ساری اٹریکشن اور توجہ ختم ہو جاتی بندے کے دل میں ویسے ہی دل دھڑکنے لگتا ہے دیکھ کر اور کیا آنے لگتی ہے اس لیے کہ اندر کی شکل باہر آگئی اندر کی صورت باہر آگئی اندر جو کچھ تھا وہ سانچا جس میں ڈھلا ہوا ہے تو وہ سانچا ظاہر ہو گیا فیس تیرا وہی بن گیا جو اندر ہے توجہ دیجئے ارشاد فرمایا جا رہا ہے آقا یہ دو جہاں نے ارشاد فرمایا سنیے سنیے یہ حدیث بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مر بھی ہے آپ نے فرما سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اشارت فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ سے سنا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے قریب ترین ذریعہ حضرت عائشہ کا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کیا سنا مَيْسَحْبَعَ فرما لَيَكُولُوا إِنَّ الْمُؤْمِنُوا إِنَّ الْمُؤْمِنَا لَيُدْرَكُوا سبحان اللہ فرمایا مومن لَيُدْرِكُوا خُلُقِهِ دَرَجَةَ السَّائِمِ الْقَائِمِ کتنی بڑی بات ہے یارو کتنی بڑی بات فرما مومن اس نے خل کے ذریعہ سے دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے کتنی بڑی بات کیا تو اگر دن کو روزہ نہیں رکھ سکتا کیا تو اگر رات کو قیام نہیں کر سکتا کیا تو کسی سے مسکراہ کے بھی نہیں مل سکتا کیا تیری ہسی اور تیری مسکراہت دوسرے کے دل کو کھینچ نہیں لگی اس کو راحت نہیں دے گی اس کو سکون نہیں دے گی تو دنیا اس وقت دنیا کا جو یہ پورا گلوب ہے اس وقت ظالم استعدادی استعماری ظالم قوتوں نے جہنم قدہ بنا دیا ہے استعماری طاقتوں نے اس کو جہنم قدہ بنا دیا ہے یہ ظالم مٹ جائیں گے جنہوں نے خدا کی سرزمین کو ظلم قدہ بنایا ہے یہ ظلم مٹ جائے گا اور یہ خون مومن مسلمان جو پہ رہا ہے دنیا میں اس خون کی بہت باری قیمت استعمار کو دینی ہوگی اور یہ قریب قریب کا وقت ہے یہ دور کی بات نہیں ہے مصطفیٰ کے دین کو خلبہ حاصل ہوگا انشاءاللہ مگر مصطفیٰ کا دین یہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں جہاں نیکی کیا ہے یہ کنسپٹ حضور نے سمجھایا توجہ دیجئے زیادہ لمبی چوڑی کہ ہمیں معلوم نہیں دین کیا ہے ہمیں معلوم نہیں اسلام کیا ہے آپ نے فکر نہیں پڑی آپ نے منطق اصول نہیں پڑے آپ نے فلسوہ نہیں پڑا آپ نے سیر نہیں پڑی آپ نے حدیث نہیں پڑی آپ نے تصویر تفسیر نہیں پڑی موقع بھی نہیں ملا پڑنے کا حضور نے فرما جس نے نہ پڑا ہو کچھ بھی بس وہ دل میں مجھے رکھے بس وہ دل میں مجھے رکھے اور پھر نیکی اور بدی کی پہچان میں خود اس کے دل سے کرواتا رہوں گا یا رسول اللہ کیسے فرما مبائیہ جو چیز تیرے دل کو کھٹ کے وہ بدی ہے جو تیرے دل کو سکون دے وہ نیکی ہے جو تیرے دل کو سکون دے وہ کیا چور بازاروں کے دل کو سکون ملتا ہے سمجھ رہوں کے دل کو سکون ملتا ہے ملاوٹ کرنے والوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے جو دوسروں کے سکون برباد کریں وہ خود سکون سے رہتے ہیں جو دوسروں کا رشوت سے بیڑا غرق کریں وہ خود سکون سے رہتے ہیں ارے جب تم جانتے ہو کہ سکون تمہیں نہیں مل رہا کسی بڑے مسئلے کی ضرورت نہیں استفتہ کلبک اپنے دل سے پوچھو ہر صفاق ظالم قاتل ڈاکو چور بدماش عباش زانی ہر انسان کا دل کھٹکے میں ہوتا ہے اور چہرے کا پرستر بگڑا ہوا ہوتا ہے خوف زبنا چہرہ مومن کی نشانی یہ ہے فرمایا اقبال نے کہ مومن زندہ رہتا ہے تو حضور کی حدیث بھی سناوں گا آپ کو سنیے اللہ میں اقبال نے فرمایا نشان مرد مومن باتو گویم نشان مرد مومن باتو گویم جو مرگا یا تبسم برلبِ اُست مومن کی نشانی میں بتا دیتا ہوں زندگی تو اس کی مسکراتیں گزرتی ہی ہے مگر یہ مسکراہت اتنی دائمی ہو جاتی ہے کہ عجل کا فرشتہ جب اس کی روح کو لے جاتا ہے تو بھی مسکراہ کے دیکھتا ہے